موسیقی 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 خان کو دیا تو اب پھر کیوں آپ نے پھر غلط کیا ہے ہاں غلط ہے نا تو معافی مانگو قوم کو نہیں دیکھو جی دیکھو جی اسی ووٹ پاپ آگے نواز شریف نو زردارین اگ ہیں ازاکہ تبدیلی آئے گا امران ووٹ تو سا پایا ہے کسور میرا نہیں دیکھو نا کسور تے آپ رہے ہوا نا کسور تے ہیں نا آپ کا وی او کی کہ تو اسی ووٹ کیوں پاڑ گئے اسو یار راتی میں دیکھنا تو آنا ٹاک شو تے بے کے تسی صرف گلہ سارے ہیں سنو دیہو بندوق لے کے بے آیاں بندوق لے کے جانرے گالات کے ان کو گولی مارد کا سنواز مارو نا سوٹو آدم حاو مارو نا تاہاں بدلے گا مز سے تاؤں پر جانرہ کہه بہت بھی روانی یہ سورتی آلی جی اور دلجسپ سورتی آلی جی سورتیہ دلجسپ اس وجہ سے پبلک کے گلے اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ گلے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ میجن نہیں کر سکتے جتنے سرویز ہیں ان سب پر کانٹا لگانے کی ضرورت ہے پر آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور اس حیرت میں آپ ششدر رہ جائیں گے کہ جو خلق خدا ہے جو مخلوق خدا ہے اس کے ساتھ کیا بیٹھ رہی ہے اور کس حالت میں ہے وہ اور اس حالت میں جب حاکم وقت جو ہے ان کی عشق شوئی کرے گا جب ان کے سارے کے سارے جتنے بھی گریوینسیز ہیں جتنے بھی ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا اور سب سے بڑھ کر غریب بندے کو اسائشیں سہولتیں سستی روٹی سستی اسائشیں اور عدویات ملیں گی تو شاید حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں ادروائز بات وہی رہے گی کہ اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خوشک رہتی ہے وہ بڑا جو دن بر لوگوں میں ہنا تقسیم کرتا ہے ڈاکٹر یاسمن راشد صاحبہ جی منسٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ لوگ بل بلا اٹھے ہیں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عدویات میں اور لاہور میں تو پروگرم تماشا نے اتنے سرویز کی ہیں جس میں ہمیں تو ایسے لوگ ملے جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس دس روپے نہیں ہے فیز دینے کے لیے عدویات پہ اس طریقے سے برڈن اگر ڈالا جائے گا تو کیا بنے گا دیکھیں سب سے بڑی یہ بات ہے جو ہم نے اس وقت کیا ہے آپ کا پتہ ہر ہسپتال کے اندر ایمجنسی میں انڈور کے اندر دوائیاں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور مریضوں کو فری دوائیاں دی جا رہی ہیں جہاں تک دوائیوں کی قیمت بڑی ہے آپ کو بھی پتہ کہ پچھلے دنوں ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بہت ساری انٹرناشنل اور ناشنل کمپنیز جو تھیں خاص طور پر جن کی چائنا سے ہمارا رو مٹیریل جن کا امپورٹ ہوتا تھا وہ اس کی کوسٹ اوپر چلی گئی اور کمپنیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دوائیاں بنانے بند کر اب دیکھیں ندوائیوں کے بغیر تو گزارہ نہیں ہو سکتا تھا تو کیونکہ ہمیں اس وقت اس مشکل میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو ہمیں مجبوراً یہ قیمتیں جو ہیں وہ کچھ مہینوں کے لیے بڑھائی ہیں ہم نے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہماری پوری کوشش کے غریب آدمی جو ہے جس کی بات آپ کر رہے اس کا مسئلہ تو انشاءاللہ جل سے جل دھل ہوگا اس مہینے کے انڈ پہ ہم آپ کو پتا ہے کہ انشورنس کارٹس جو ہیں وہ جسٹیبیٹ کرنا شروع کرنے لگے ساؤٹ سے شروع کرنے لگے اور انشاءاللہ چھے اگلے چھے مہینے کے اندر پورے پنجاب کے اندر انشورنس کارٹس دے دی جائیں گے جس کے تحت وہ اپنی دوا کا اپنے مرض کا علاج کروا سکیں گے تاکہ وہ جو غریب آدمی پہ بوجھ ہے وہ بوجھنا پڑے پارٹی میں خان صاحب کے بعد آپ کی مقبولیت کا گراف بہت ہو جائے اور یہ آپ خود بھی جانتی ہیں آپ بہت سارے لوگوں سے بھی ملتی ہیں سرویس بھی گئی کہتے ہیں آپ بہت پاپولر ہیں تو کیا ایسا پاسیبل ہے کہ اتنی پاپولر شخصیت اور اتنی بڑی شخصیت جو دور ٹو دور جا کے کمپین کیا کرتی تھی وہ جتنے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں میڈیا سارا ساتھ لیا کریں ہفتے میں دو دو تین تین دن مسلسل ادھر کنٹینیوزلی بیٹا کریں اور ادھر ایمرجنسی میں باہر جو لوگ آتے ہیں ایمرجنسی میں جو ان کے ساتھ ہیں جو لوہیکین ہیں ان سے ملا کریں بالمشافہ اور ان سے پوچھا کریں کہ کیا دکھتیں ہیں تاکہ آپ کو ایکزیکٹ پکچر نظر آئے ہاسپٹلز کی آپ کو میں بتاؤں کہ ایک کمپینٹ سسٹم ہم نے شروع کیا تھا زیرو ایٹھ ہنڈرڈ ڈبل نائن ٹیپل سیرو وہ کمپینٹ سسٹم جو بلکل ناکست تھا اور کام نہیں کرتا تھا اور اس میں دو تین سو کوئی کال کر دیتے تھے اب وہ تقریباً اتنا فعل ہو گیا ہے کہ مہینے کے پانچ سے چھ ہزار اس پر شکایت درج ہوتی ہے شکایتوں کی ریزولوشن ہوتی ہے اور وہ ساری رپورٹ میرے پاس آتی ہے اور وہ ساری رپورٹ صرف میں نہیں ڈیل کرتی اس کے ساتھ سیکریٹریز ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل سیکریٹریز ڈیل کر رہے ہیں ہم دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مریضوں کے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے سب سے امپورٹن چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی بہت بڑی آبادی ہے گیارہ کروڑ کی اس سے پہلے اب تک ہسپتال جتنے بنے تھے ان ہسپتالوں کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ تیس فیصدی آبادی جو تھی اس کو اکامڈیٹ کر سکتے تھے ہم نے آتے سار آپ کا پتہ ہے پانچ نئے ہسپتال اناؤنس کی ایک یہ یہاں نیا مدر ان چائل ہسپٹل اناؤنس کی ہے جتنے پرانے جتنے ہسپتال انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور جو چالو نہیں تھے وہ سارے ہسپتال اس وقت میں ان پر کام کر رہی ہوں ان کے اوپر کام کر کے ان کو مکمل کر کے تیار کر کے لوگوں کو وہاں تائنات کر کے ان ہسپتالوں کو میں چالو کر رہی ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ کو زیادہ ہسپتالوں کی ضرورت ہے جتنے ہسپتال ہیں وہ ابھی بھی کم پڑ رہے ہیں ہمیں اور غریب آدمی جب ہسپتال کے اندر آئے گا تو اس کو دوا بھی ملے گی اور اس کا علاج بھی ہوگا تو ہماری پوری کوشش ہے اس وقت لاہور کی جتنی ڈسپنسریز ہیں ان کی میں نے ریپورٹ منگبالی ہے اسی طریقے سے ہم اربن ہیلتھ کا ایک پروجیک بہت بڑا پروجیک شروع کر رہے ہیں کیونکہ اربن ہم لوگ دہی علاقوں میں تو آپ کو پتہ ہے بی ایچیوز بھی کام کر رہے ہیں ارچیز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تحصیل اکھوڑ جو شہر کے سلمز ہیں جو بھار کے ادھر یہ ڈسپنسریز اگر نہ کام کریں تو قریب آدمی چارہ شام کو کہاں جائے مجبور ہوکے پھر وہ اپنی دوائی لینے جو ہے وہ جاتا ہے جنرل پیکٹیشنر کے پاس اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی ہماری ڈسپنسریز ہیں اس وقت لاہور کی ان کا سب کی ریپورٹ تیار ہو گئی ہے ان ساری ڈسپنسریز کو ہم فعل کر رہے ہیں آج سے تین دن پہلے آپ کو پتہ ہے مزنگ اسپتال کا جو سامنے والا حصہ تھا پیچھے والا تو چل رہا تھا لیکن جو سامنے والا ٹونٹی بیڈیڈ ہاسپٹل تھا وہ بند پڑا تھا تین سال سے تو اس اسپتال کو ہم نے کھلوایا ہے کھلوا کے صفائی کروائی ہے ڈاکٹر ستائنات کرائے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ فرسٹ ویک آف فیبرری بھی وہاں ڈیلیوری شروع ہو جائیں گی آپریشنز کیے جائیں گے یہ ساری کوشش ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ہسپتال بنیں گے اتنا فائدہ ہوگا لیکن جو آپ نے سجیشن دی ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھلی کچھاری لگا کے بیٹھوں آپ بلکل فکر نہ کریں جب بھی میں جاتی ہوں آپ کو بتا ہے کہ اس دن میں جی ٹی روڈ پہ چلی ہوں میں پہلے اپنا گجر خان گئی اس ہسپٹل میں ملی لوگوں سے بھی ملی اس کے بعد میں اگلا ہسپٹل جو تھا وہ جہلم کا ہسپتال دی ایج کی وہاں بھی میں لوگوں سے بھی ملاقات کی لوگوں کی شکایتیں بھی سنیں گلے شکوے بھی سنیں وہاں سے میں نکلی تو کھاریاں کے ہسپتال گئی اور رات نو ساڑھے نو بجے میں بھٹی شہید ہسپٹل پہنچی ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہسپتالوں میں جاؤں ہسپتالوں کے حالات دیکھوں اور ان میں جو ہم امپروومنٹ لاسکتے ہیں اور بہتری لاسکتے ہیں وہ جلد سے جلد کریں اسی طریقے سے جو ہسپتال اس وقت انکمپلیٹ ہے جیسے میں نے ملتان کا ڈی ایج کیو جو وہ تقریباً مکمل ہونے والا لیکن کچھ پیسے کی وجہ سے جو ہے اس وقت میں نے اس کا فنڈ ریلیس کروایا ہے میں نے کہا جی امیجرلی اس کو تیار کریے اسی طریقے سے جی جی خان کا جو نیا بلوک ان ٹیچنگ ہسپتال کا بنا ہے اس کو ہم جل سے جل تیار کر رہے ہیں مطلب ہمارا ٹوٹل فوکس ہے صرف میرا ہی نہیں آپ یقین جانے کہ اس میں فوکس چیف منسٹر کا بھی اتنا ہی ہے اور اتنا ہی بڑا فوکس جو ہے وہ امران خان کا ہے آپ کا پتہ ہے امران خان صاحب اس دن خاموشی سے وہاں چلے گئے ہولی فیملی ہسپٹل اور سب سے زیادہ تکلیل تھی چیز ان کے لیے یہی تھی کہ مریضوں کے لیے جگہ کم ہے آپ کا پتہ ہے آپ مریضوں کے لیے جگہ بڑھانے کے لیے ہم جتنے ہسپتال اس وقت بن رہے ہیں ان کو انشاءاللہ مکمل کریں گے آج بھی میں پی کل آئے گئی تھی وہاں پی کل آئے کے ہسپتال میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو جلد سے جلد مکمل ہم کریں گے اس کو جلد سے جلد فعال کریں گے تو بیسکلی تو یہ سب مریضوں کی خاطری کر رہے ہیں نا آخر سوال روکر صاحب آپ دیکھیں کہ بندہ بائیس بائیس گھنٹے ڈیوٹی کرے تو چڑچڑا ہو جاتا ہے وہ خندہ پیشانی سے پیش بھی نہیں آ پاتا تو ہوسپٹلز میں بڑے پیمانے پر شیڈیوز بننے والے ہیں آٹھ گھنٹے سے زیادہ پابند کیا جائے کہ شیفٹ نہ ہو چونکہ ایم ایس جو ہیں وہ جس بھٹی سے خود گزرے ہوتے ہیں وہ اسی بھٹی سے سب کو گزارتے ہیں آپ کو صحیح کہہ رہے لیکن آرڈی شیڈیوز ہے آپ کو پتہ کہ ہمارے all our doctors ان کی ایک شیڈیوز ڈیوٹی ہے اس سے زیادہ وہ ڈیوٹی نہیں کرتے اور ہم نہ کرواتے پر ویک they do 48 hours of duty and we are working on that اور اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر پاک آئدہ implementation ہو آپ کو بتا ہے کہ اتنے بہت سارے بی جی آز کی سیٹیں ہم نے بڑھا دی اور اب یہ آپ کو بتا ہے کہ جو اچھی خوشائن بات ہے کہ ہماری حکومت نے آکے تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں جو کہ انشاءاللہ جلائی کے مہینے سے تو یہ doctors و nurses ہم آئے ہیں تو ہم نے آتے سار آپ کو بتا ہے سارے 8000 doctors اور 2000 nurses تائنات کی اب ہم دوبارہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں 2000 nurses کی پوسٹیں اور کر رہے ہیں 14000 ہم پیرامیڈیکل سٹاف کی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر دیکھیں مہمان خانے آج سے پہلے جس طریقے سے مہمان خانے ہوتے تھے اب میں تو نہیں گئی نا ال جی ایج آج ال جی ایج کی بارے میں رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ وہاں بڑے اچھے مہمان خانے بن گئے ہیں وہاں مریض جو ہیں وہ دعائیں دے رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں کہ میہمان خانہ بن جائے اسی طریقے سے ہولی فیاملی سب کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ یہ مریض کے جو لباکین آتے ہیں یہ سب غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان غریبوں کے لیے بھی یہ بہار بچارے جو رات کو سردی میں ٹوٹر ہوئے ہوتے ہیں تو آپ میر بانی کے لیے ان کے لیے بہتر سے بہتر بندوبست کریں تاکہ لوگ تنگ نہ ہو نیکس جب الیکشن میں آپ جائیں گی تو تب تک آپ سمجھتے ہیں کہ کوشش ہماری پوری ہے یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہی ہوں جو ہم جو یہ لا رہے ہیں نا ہیلتھ کارٹس اس کی دیکھیں سب سے بڑے آڈوانٹیج کیا ہوگا کہ مریض جو ہیں وہ نجی ہسپتالوں میں بھی جا سکیں گے they don't have to confine themselves to our public sector hospitals ان کا یہ ہوگا میں نے already کہہ رکھا جو ہم نگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے میڈیکل کالجز پرائیویٹ نجی کھلے ہوئے ہیں ہم ان کے ہسپتالوں کے ساتھ اپنا انشورنس کمپنیز کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے نگوشیٹ کریں ان سے ریٹس لیں تاکہ ہمارے مریض ان ہسپتال میں جا کے ان نجی ہسپتالوں میں جا کے بہتر سے بہتر سہولت لے سکیں اس طریقے کا یہ فائدہ ہوگا کہ شاید ہم سارے بیڈز ہم نہ کر سکیں لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ مریضوں کو فائدہ ہوگا کہ اور ہسپتالوں میں جا کے اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں بہت شکریہ جو